نمستے دوستوں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے انڈر آمز کا کالاپن کیسے دور کر سکتے ہیں دوستوں آپ کو اس نسکے کو صرف پندرہ منٹ کے لیے لگانا ہے اور آپ اپنے انڈر آمز کا کالاپن پوری طرح سے دور کر سکتے ہیں دوستوں چہرے کا دیان تو ہر کوئی اچھے سے رکھتا ہے لیکن انڈر آمز کے لیے ہم کوئی نہ کوئی کریم لگا کے چھوڑ دیتے ہیں اور یہی کارن ہے کہ ہمارے انڈر آمز دیرے دیرے کالے پندے لگتے ہیں اور پھر ہم ہچ کچھاتے ہیں کہ کسی کے سامنے ہاتھ اٹھانے میں بھی تاکہ کوئی ہمارے انڈر آمز کو دیکھ کر ہمارا مزاک نہ اڑانے لگ جائے دوستوں انڈر آمز کے کالے پند کو دور کرنے کے لیے میں آپ کو ایک بہت اچھا نسکہ بتا رہا ہوں اس نسکے کو یوز کرنا دوستو بہت ہی آسان ہے اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے ٹوٹ پیسٹ لینا ہے سوری میں تھوڑی سی ٹوٹ پیسٹ نکال لیجیے اس کے بعد جو آپ کو لینا ہے وہ ہے ٹماتر ٹماتر میں سکن برائٹننگ پروپیٹیز ہونے کے کارن ٹماتر سکن کو ڈی ٹاکس کر کے اسے لائٹنگ کرتا ہے جس سے ہماری سکن اور بھی چمکدار اور سندر دکھائی دیتی ہے اب آپ کو اس ٹماتر کو نائف سے کاٹ کر آدھا کر لینا ہے اور اس آدھے ٹماتر کو قدو کس کر کے اس کا رس ٹوٹ پیسٹ میں ملا لینا ہے اب آپ کو ہلدی پاوڈر لینا ہے ہلدی انڈر آمز کے کالے پن کو دور کر کے انڈر آمز کی صفائی بھی کرتی ہے کیونکہ ہلدی کی انٹی سپٹک پروپیٹیز انڈر آمز کی صفائی بھی کرتی ہے اور انفیکشن ہونے سے بھی بچاتی ہے اب آپ اس ٹوٹ پیسٹ میں آدھا چمچ ہلدی ملا لیجیے اب آپ کو اس مشرن میں آدھا چمچ ارنڈی کا تیل بھی ملانا ہے آپ اس مشرن کو اچھے سے مکس کر لیجیے اب دیکھتے ہیں کہ آپ کو اسے یوز کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو اپنے انڈر آمز کو ہلکے گرم پانی سے کسی بھی کپڑے کی مدد سے کلین کر لینا ہے اب آپ کو اس مشرن کو اپنی انگلی سے انڈر آمز پر لگا لینا ہے اور ایک سے دو منٹ تک اپنے انڈر آمز پر رب کرنا ہے اور باقی بچا ہوا آدھا ٹماتر ہے اس کو اس مشرن پر آپ نے جو انڈر آمز پر لگایا ہے اس پر اس ٹماتر کو رگڑیں اور رگڑتے سمیں آپ اس ٹماتر کو ہلکا ہلکا سا دباتے رہیں اس نسخے کو آپ کو تین سے چار منٹ تک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو اس کو پندرہ منٹ کے لیے لگے رہنے دینا ہے اور پندرہ منٹ کے بعد آپ کو اسے پانی سے دھو لینا ہے پہلی بار سے آپ کو اس کا اثر دکھنے لگے گا ہفتے میں آپ کو اس کا استعمال تین بار کرنا ہے اور لگتار اس کے استعمال سے آپ کے انڈر آمز سوفٹ اور سندر دکھنے لگیں گے دوستو آشا کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں